امداد ہماری یا موسیقہ ذمکروں امداد ہماری جا پر کے پسر شاہ ہے خراسہ کے وہ بابا تم سب کو عطا کرتے ہو احسا ہے تمہارا صدقہ ہمیں دے دو حسین ابن علی کا ہم کو ہوا تا کربلا کہ پیاسوں کا صدقہ یا موسیقہ ذمکروں امداد ہماری تم بھی بھی حمیدہ کی ہو امداد ہماری موسیقہ امداد ہماری یا موسیقہ 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 کیا ہی کیا ہے ایسے میں بھی ہر مانگنے والے کو دیا ہے یا موسیعی قزم کرو انداز ہماری ہم سب ہی زمانے کے مسائب سے پریشاں ہم لوگ گناہگار ہیں لیکن ہے پشے مام فریاد ہماری سنو ایسے ورزی شام غمدار ہم سب کے اتا پی جئے خوشیاں یا موسیعی قزم کرو امداد ہماری ہم نے تو مصیبت میں ہے بس تم کو پکارا تم باب حوائی جی بھی ہو ہم سب کے ہوا کام دیتے ہیں صدا تم کو تو ملتا ہے سہارا صدقہ ہم کر دو موسیعی قزم کرو امداد ہماری کرتے ہیں طرف کر یہی ہم دل سے دعائیں اوہ دور جو دنیا میں ہے پھیلی ہے وبائے تُو سنتا ہے ہر تُوٹے ہوئے دل کی صداے موسیعی مشہور زمانے میں تیرے در کی اتائے یا موسیعی قزم کرو موسیعی امداد ہماری ماروز آئے کرتا ہے رشید آپ سے آقا ہر تُوٹے ہمیں دل کی ہے بس دینی تمنن پھر ہم کو شرف دے دے تو دیکھے تیرا روزا مہتے ہوئے عشقوں میں کرے پیش عریضا یا موسیعی قزم کرو ہماری محمد محمد صلوات 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 اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم حضب اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید الانبیاء والمرسلین النبی المعید والرسول المصدد والمحمود الاحمد جدل حسن والحسین بالقاسم محمد و اہل و ایتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدائیہم اجمین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا صَلَكُمْ وَلَيْهِ عَجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَا فِي الْقُرْبَا ایک سلوات ہو جائے بحمد والے عزیزہ نگرامی اندرہ بیس منٹ کا وقت لوں گا آپ کا مگر چونکہ آج ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام امام موسی قادم علیہ الصلاة والسلام کی اللہ محمد اللہ محمد اللہ ولادت بسعادت کی تاریخ ہے مگر چونکہ یہ ایام ایام اعزا چل رہے ہیں لہذا ہم جیسے خوشی منانا چاہیے جس طریقے سے جشن منانا چاہیے نہیں منا سکتے ایام اعزا کی بنا پر بہرحال تھوڑی دیر چونکہ جس امام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے اگر آپ ان کے حالات زندگی کو دیکھئے ان کی عبادت کو دیکھئے ان کے حلم کو دیکھئے ان کے تقویے کو دیکھئے ان کی سخاوت کو دیکھئے عزیزہ نگرامی تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس کمال کے مالک یہ حضرات ہیں عزیزہ نگرامی دیکھئے امام کو کازم بھی کہتے ہیں جو امام کا لقب ہے وہ کازم کازم کے مالے ہوتے ہیں غصے کو پی جانے والا ہم آپ بہت جلدی غصے ہو جاتے ہیں بہت برداشت کا مادہ ہونا چاہیے اور عزیزہ نگرامی اور ایک لقب ہے امام محمد موسی قازم علیہ السلام کا باب الحوائج ہے کی نہیں سب کو حاجت اور سب کو ضرورت ہوتی ہے بہرال اللہ نے ایسا دروازہ بنا دیا ہے پروردیارِ عالم نے ہمیں ایسا دروازہ دکھا دیا ہے کہ جب بھی مشکل آئے جب بھی دکت آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس دروازے پر آجائیے مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گے بہرال امام موسی قازم علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی ہے وہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ میں ہوئی ہے لیکن زیادہ تب جو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں ہیں جسے مکہ میں ابواہ کہتے ہیں مدینہ قریب وہاں پہ امام علی مقام کی ولادت بہت سعادت ہوئی ہے چونکہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فریض حج کو ادا کرنے کے بعد اب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اپنے وطن جا رہے تھے اور ساتھ میں امام کی زوج محترمہ بھی یعنی امام موسیق عظیم علیہ السلام کی والدہ گرامی بھی ساتھ میں تھی اس مقام پہ جس مقام کو مقام ابواہ کہتے ہیں وہاں پہ ہمارے اور آپ کے امام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے عظیب آن گرامی امام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو امام جعفر سادق علیہ السلام نے اس بچے کی ولادت کی خوشی میں امام نے تین دن تک دعوت عام کا انتظام کیا تھا تین دن تک ایسا نہیں ہے کہ تم آنا تم آنا فلا فلا آ جانا نہیں ایک عام اعلان تھا آؤ دسترخان پر آؤ اور کھانا کھا کر چلے جاؤ یہ بندوبست کیا تھا کس نے چھتے امام نے کس موقع پر امام کی ولادت بسعادت کی موقع پر ایک سلواز دی محمد والے محمد اور عزیز عرمی اس بات کو شیخ بفید علی رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام نے تین دن تک بندوبست کیا کھانے کا پینے کا ایک دسترخان عام تھا اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ کون آئے کون آئے جو بھی آئے اور آنے کے بعد اس دسترخان پر امام موسی قادم علیہ السلام کی ولادت بس آدم کے سلسلے میں یہ دسترخان لگا ہوا ہے لہذا ہر آدمی آتا تھا اور کھا کر چلا جاتا تھا میں کہا کہ دامانے وقت میں ہنجائش نہیں عزیز عرمی امام جو ہیں امام موسی قادم علیہ صلی اللہ سلام صبر و شجاعت کا صبر و شجاعت کا مظہر تھے اور عالم کیا تھا ان کا دیکھئے ہم اور آپ ہوتے ہیں کبھی کبھی کچھ مشکل آجاتی ہے کچھ پریشانی آجاتی ہے تو کبھی کبھی خیر سے ہاتھ کو روک بھی لیتے ہیں نہیں ہے ہی نہیں ہوتا ہے مگر عزیز عرمی سخت ترین حالات کے باوجود سخت امام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ وہ کبھی بھی ضرورت من محتاجوں کو فراموش نہیں کرتے تھے کبھی بھی خود حالات سخت ہیں خود مشکلات میں زندگی گذر رہی ہے اس کے باوجود بھی امام جو ضرورت من جو حاجت من جو پریشان حال تھے انہیں کبھی فراموش نہیں کرتے تھے زندگی کیا معلوم ہے زندگی میں مشکلات تو کبھی نہ کبھی آتی ہی ہے آتی ایک نہیں آتی ہے ہر آدمی کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہے آرام بھی آتے ہیں اچھے دن بھی آتے ہیں سب کچھ ہے لیکن عزیز آنے گراموش دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں مشکل آگئی تو ہم نے جو نیک کام کرتے تھے جو اپنے کمزور بندوں کو جو اپنے ضرورت مند لوگوں کی کچھ اگر مدد کرتے تھے تو انسان اس مدد سے ہاتھ کو پہلے روکتا ہے ہم خود مشکل میں ہیں ہم خود پریشانی میں ہیں مگر امام سخت ترین حالات کے باوجود بھی کبھی وہ ضرورت مندوں کو فرموش نہیں کرتے تھے اور عزیز آنے گرامی زندگی ہے نا زندگی یہ مشکلات بھری ہوئی زندگی ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکلیں آتی رہتی ہے لیکن عزیز آنے گرامی امام آلی مقام کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشکلات کے باوجود بھی وہ افراد جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی بھی حاجت اور ان کی بھی ضرورت کو پورا کرتے رہے یہ طریقہ ہے امام کا ہم خود مشکلات میں ہیں ہم خود پریشانی میں ہیں یہ عمل ہے امام کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ مشکلات کے باوجود پریشانیوں کے باوجود بھی وہ افراد وہ گھرانے کہ جو مشکلات میں ہیں جو پریشانیوں میں ہیں جو دکت میں ہیں عزیزان گرامی جو محتاج ضرورت بند ہیں ان کی طرف سے کبھی آگ بند نہیں کر لینا چاہئے اگر ہم اور آپ آگ بند کر لیں گے تو یقین مانیے کہ جو پروردگار دے رہا ہے وہ بھی کبھی ہم سے مو پھیر لے تو پھر ہم کہا جائیں گے کہا ہمارا ٹھکا نہ لگے گا کوئی نہیں بتا سکتا تو عزیزان گرامی مشکلات میں بھی مشکل والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اور آپ کے ساتھوے امان دیکھئے بظاہر کچھ نہیں ہوتا تھا بظاہر دنیا مگر عزیزان گرامی عالم کیا تھا کہ امام میں موسی قادم علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھ کر امام کے انفاق کو دیکھ کر راہ خدا میں خرچ کرنے کو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑھتے تھے لوگ تعچف کرتے تھے اور لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ راضی ہو کر جاتا ہے ناراض ہو کر نہیں جاتا اور عزیزان گرامی کہتے ہے کہ اپنے زمانے کے قوم امام عابد ترین فقیح ترین عالم ترین اور مہربان ترین امام تھے سب کے ساتھ مہربانی پیش آتے تھے سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور عزیزان گرامی مدینہ کے گھروں کی خود روایتوں میں ملتا ہے کہ امام ان کی کفالت کرتے تھے بلکہ یہاں تک میں نے ایک جگہ دیکھا تین سو گھرانے ایسے تھے جس کی کفالت امام موسیق قادم علیہ سلام کرتے اور عالم یہ تھا عالم یہ تھا تین سو گھروں کی کفالت کرتے تھے مگر کسی کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ مال آتا کہاں سے ہے یہ سامان آتا کہاں سے ہے کسی کو نہیں پتا چلتا تھا مگر امام کی جب شہادت ہوئی ہے تب جا کے راز کھلا ہے کہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارے زبانے کا امام تھا جو غریب مہداد مسکین اور ضرور مندوں کی مدد کیا کرتے تھے اور عزیزہ نگرامی دیکھئے خود امام کرتے تھے خود امام کرتے تھے انفاق کرتے تھے راہ خدا میں دیتے تھے ضرور مندوں کی کفالت کرتے تھے عزیزہ نگرامی امام علیہ السلام کا عالم کیا حمل ہوئے اور ہمارا عالم کیا ہے امام جو کفالت کرتے تھے امام جو غریب اور مہتاد کی ضرورت کو پورا کرتے تھے وہ آپ یہ نہ تصور کرے کہ جو امام کا چاہنے والا تھا جو امام کا شیعہ تھا جو امام سے محبت کرتے تھے جو گھرانے امام کو چاہنے والے تھے بس امام انہی کو دیتے تھے امام انہی کو نہیں صرف شیعہ ہی کی مدد نہیں شیعہ کے مدد کرتے ہی تھے بلکہ کردار امام دیکھئے کہ صرف شیعہ نہیں بلکہ ان افراد کی بھی امام مدد کرتے تھے جو امام کے دشمن اور مخالف ہوتے تھے امام کا طریقہ کیا تھا ملو ہے امام کا طریقہ یہ تھا امام کا غصول یہ تھا کہ امام یہ نہیں دیکھتے تھے یہ میرا ہے یہ کس مذہب کا ہے یہ کس مسلک کا ہے یہ کس کا چاہنے والا اور اچھی بات ہے لیکن دیکھیں امام یہ صرف شیعہ نہیں بلکہ امام یہ نہیں دیکھ امام کا جو مخالف ہوتا تھا امام کا جو دشمن ہوتا تھا اس کو بھی امام دیا کرتے تھے اور امام یہ کہا کرتے تھے دیکھو امام کبھی مظہر نہیں دیکھتے تھے امام کبھی اس کا عطیرہ نہیں دیکھتے تھے بلکہ امام ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کون ضرورت مند ہے یہ امام کا طریقہ ہے کون بندے خدا میں اللہ کی جو مخلوق ہیں ان میں امام یہ دیکھتے تھے کہ ضرورت مند کون ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے اب وہ چاہے ہم مذہب کرتے تھے امام اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے ایک سلوات دیجے محمد وآل محمد پر اور عزیز عنہ کے روی دیکھئے فائدہ کیا ہے معلوم ہے فائدہ دیکھئے مظلوموں کمزوروں ضرورت مند حاجت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اسطف اللہ کہتا ہے کہ سب ہے گنہگار ہے یہ جو محروم ہیں جو دبے کچھلے لوگ ہیں اگر ہم اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ کیا حمل ہوئے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ہمارے گناہ خدا وند عالم ماف کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دیکھئے عزیزہ دیگر رمی کسی ظالم حکومت میں کام کرنا منع ہے ہے کی نہیں منع مگر امام نے کیسی تعلیم دی ہے دیکھئے پوری تصیل تو نہیں اس سے بیشارہ کر کے بعد ختم کر دوں گا اس لئے وقت ختم ہونے والا ہے آپ دے دیجئے کسی بھی ظالم حکومت میں کام کرنا تو کرنا کیا ہے ظالم حکومت میں کام کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے مگر مجبوری ہے تو کرنا پڑنا ہے وہ گناہ ہے مگر گناہوں کا کفارہ بھی ہونا چاہیے تو کون سائے سائے کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اب دیکھئے ساری بات کو نہیں شر سکتا ہو نہ بیان کر سکتا ہو دو ایک بات سن لیجئے بات کو ختم کر دو کا علی ابن یقطین جو امام کے چاہینے والے ہی نہیں جو حضیر اعظم بنے حارون کے سب کچھ ہوا مگر عزیز ان اگرامی امام علی مقاب نے فرمایا اے علی ابن یقطین جان لو کہ ظالموں کے دربار میں ملازمت کا کفارہ کیا ہے علی ابن یقطین ظالموں کے دربار میں نوکری کرنے کا کفارہ کیا ہے محرومین اور کمزوروں کی مدد کرنا اگر کوئی ظالم دربار میں کام کر رہا ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے جو کمزور آئے جو محروم لوگ آئے جو ضرورت بند لوگ آئے ان کی مدد کرنا ان کے کام کو کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور کہتے ہے کہ دیکھو کفارہ کیسے ہے جو حق ہے ان کا اس حکومت میں کمزور بندوں کا حق ہے اس حق کو لے لینا اس حق کو دلا دینا اس حق کو حاصل کر لینا یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور عزیز رہی امام کہتے ہے اے ایلی 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 تین جان لو تم اگر ایک چیز کی زمانت لے لو ایک چیز کی زمانت لیتا ہوں صرف ایک چیز کی تو میں تمہیں تین چیز کی زمانت دوں گا کہا علی اپنے ایک تین تم وعدہ کرو وعدہ کہہ کبھا دا جب بھی کوئی مومن دربار میں آئے گا تم اس کی حاجت کو پورا کرو گے اس کا حق اسے دلاؤ گے کوئی اگر دربار میں آیا تمہارے پاس تو تمہیں کیا کرنا ہے اس کے حق کو دلانا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے اور سنو ایسے نہیں کہ جانے دو جانے نہیں بلکہ آنے والے شخص کا احترام کرو مومن کا احترام کرو اگر تم یہ کام کروگے تم یہاں کام کر رہے ہو دربار میں کام کر رہے ہو سمجھ تو تم ایک چیز کا مادہ کرو کہ کوئی بھی مومن آئے گا اس کے کام کو کروں گا ضرور بند آئے گا اس کی حاجت کو پورا کروں گا اور اس کا احترام کروں گا اس سے احترام سے پیش آؤں گا تو سنو میں تمہ زمانت کبھی گرفتار تم نہیں ہوگے اور سنو کبھی تلوار سے قبل نہیں ہوگے اور سنو کبھی تم تنگ دست اور فقیر نہیں ہوں گے عزیز آنے گرامے اگر کوئی مومن کا کام کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے تنگ دستی اور فقیری اور غریبی سے بچا لیتا ہے ایک سلامات اور ایسا کرنے والا انسان کیا ہوگا اللہ کو خوش کرنے والا ہوگا رسول کو خوش کرنے والا ہوگا اور پروردگار عالم کو خوش کرنے والا ہوگا اب جو اللہ جس سے خوش ہو جس سے رسول خوش ہو جس سے امہ خوش ہو تو بہرحال اس کے لئے جنت ہے یہ معصومین علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں درس دیا ہے اب اگر ہم بھی کہیں اگر آئیسی جگہ پہ ہوں تو عزیز آنی گرامی اگر کوئی مومین آئے کوئی ضرورت مند آئے تو ایسا نہ ہوگی ہمیں اسے بھاگا دیں اس لئے کہ کبھی کبھی انسان کی مجبوری ہو جاتی ہے اور انسان امام موسیق باب الہوائی جائے یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ کتابوں میں ملتا ہے بڑے بڑے لوگ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو کیا کرتے تھے یہ امام موسیق عظیم روزے میں جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں دعا کرتے تھے توصل کرتے تھے ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ جب تک یہ زندہ ہے اسی وقت پر حاجت پوری کر سکتے ہے یہ وہ ذات ہے جیسے زندگی میں حاجت کو پورا کرتے ہے وہ ایسی بات شہادت بھی ان کے یہاں جائیے اور اپنی حاجتوں کو لے کے جائیے اور اپنی حاجتوں کو پورا پروردگار عالم کہ حکم سے اللہ ان کے تونسل سے ہماری اور آپ کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے مگر عقیدہ ہونا چاہیے امام موسی قادم علیہ السلام کے روزے میں ایک سید گیا تھا واقعہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے نابی قروردگار اس صاحب قبر کا واسطہ میرے آنک کی بینائی کو واپس کر دے میرے آنک کی بینائی نہیں یہ چلی گئی ہے میرے آنک کی روشنی کو واپس کر دے عزیز آنک عرامی ابھی وہ دعا کری رہا تھا کہ ایک آواز آئی کہ جا تجھے روشنی عطا کی گئی گیا ہے یہ امام کو پکڑا ہے اللہ سے کہ پرمردگار اس صاحب قبر کا واسطہ اس صاحب قبر کے وسیل اور توصول سے میری آنک کی روشنی کو واپس ہو گئی اور وہ بلند آواز سے کہنے لگا کہ مجھے روشنی مل گئی بہرحال لوگوں کو حجوم ٹوٹ بڑا اس کے اوپر اس کے کمروں کو بھی پھار ڈالا مگر مختصر یہ ہے کہ روزے کے خادموں نے اس شخص کو پکڑ کر کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی بھیڑ میں اسے کوئی نقصان پہنچے اس کے گھر پہنچا دیا عزیز عنہ گرمی جب گھر گئے ہے تو سید سے پوچھا بتاؤ کہ میں بغداد کے آفپٹل میں گیا تھا اپنی آنکھ کو دکھانے کے لیے جہاں سارے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا کہ کوئی ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے جب ہر طرف سے مایوسی ہوتی اس لیے کہا جب ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ آجاؤ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا اللہ علاج قرار دیا تو کوئی نہیں سہارہ ہے کہ سہارہ آل محمد میں یہاں آیا اور آنے کے بعد جب دعا گی تو اللہ نے پروردگار عالم نے عباب الحوائی امام موسی قادی علیہ السلام کے توصل اور روزینے سے میری آگ کی روشنی کو واپس کر دیا اور یہی نہیں بلکہ وہاں کے رہنے والے پڑوس پہ رہنے والے جاننے والے ان لوگوں نے تصدیق کی ہاں یہ نابی نا تھا عزیب آنی گرامی آج بھی اگر کوئی صدق دل سے ان کے دروازے پر آ جائے آج بھی کوئی صدق سچی نیت سے ان کے دروازے پر آ جائے تو ناممکن ہے ناممکن ہے کہ ہماری حاجت جیسی بھی حاجت ہو مال کی حاجت ہو علم کی حاجت ہو عزت کی حاجت چاہیے آج آج دروازے پر مگر بڑا بن کے آنا چھوٹا بن کے آنا یہ دروازہ وہ ہے کہ بڑا بن کے آوگے تو ناک رگر دی جائے یہاں چھوٹے بڑا محمد اتنے بڑے ہیں کہ چھوٹے کو بڑا بنا دیتے ہیں یہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ہر ایک کی نسرت کرتے ہیں بس آخری بات ہے ضائمت کو تمام کر دے رہا ہوں دیکھ یہ حارون ہے امام موسی قادم کو قتل کرنا چاہتا ہے سمجھا کئیسے بھی قتل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں قتل کر دوں اور قتل کا داگ بھی میرے داون پر آنے پائے لہذا اس نے کیا کیا مالو ہے اس نے افریقہ کے وحشی انسانوں کو بھلایا اور وہاں لکھا کہ مجھے ایسے چند افراد چاہیے جنہیں دین دنیا اللہ اور رسول سے کوئی مطلب نہ ہو بلکل جنگلی ایسے ہوتا ہے اسے کیا تمیز کیا اخلاق کیا اللہ کیا رسول کچھ نہیں پتا لہذا افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے چند افراد کا انتخاب کیا گیا اور انہیں حارون کے پاس بھیجا گیا اور کچھ دنوں تک ٹریننگ دی گئی ایک چادر بھائی وہ جاہل ہیں وہ کچھ جانتے نہیں جنگل میں زندگی گزرنے والے ان سے کیا بد ہو کیا اخلاق کیا ہے تحضیب کیا ہے نہیں تو کیا کرتا تھا معلوم ہے ایک چار بھائی ایک لگڑی کو رکھتا تھا اور لگڑی کے اوپر چادر ڈال ٹوٹ پڑتے تھے جب ٹریننگ ہو گئی جب بلکل اسے اندازہ لگ گیا کہ اب صرف اشارہ کافی ہے اشارہ کر دو تو کام ہو جائے گا لہذا جب وہ مطمئن ہو گیا بادشاہ تو ان افریقہ جنگلوں میں رہنے والے جو افراد بھیجے گئے تھے ان کو وہاں بھیجا گیا کہ جہاں ہمارہ اور آپ ساتھ امام قید میں تھا قید میں تھا عزیز آلی گرامی جیسے ہی ان کو بھیجا گیا ان جنگلوں میں رہنے والے جنہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کیلئے بلایا تھا بادشاہ وقت نے عزیز آلی گرامی تیار کر کر ٹریننگ دے کر جیسے ہی تید خانے کے اندر بھیجا ایک مرتبہ ننگی ہوئی تلوار ان کے ہاتھوں میں تھی جیسے ہی قریب گئے اور قریب جیسے ہی یہ پہنچے کہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے امام نے چہرے سے چادر کو ہٹایا جیسے ہی چہرے سے چادر کو امام نے ہٹایا اپنے چہرے کو کھولا چادر کو دور کیا ایک مرتبہ وہ وہ افریقہ میں رہنے والے وہ چنگلوں میں رہنے والے جنہیں اسلام دین اللہ رسول کوئی مطلب نہیں تھا کچھ نہیں یانتے تھے جیسے ہی چہرے امام پر ان کی نگاہ پڑی ان کی نگاہ پڑی آئے تھے امام کو قدر کرنے کے لئے تلوار کو ایک طرف پھیکا امام کے قدموں پہ گر گئے قدم امام پہ گر گئے اب یہ اس کا مقصد پورا نہ ہوا اب اس نے ان لوگوں کو بلایا اور اس خیال میں یہ بات عام نہ ہونے پائے بلایا تر بار میں بتاؤ بتاؤ تم کو ہم نے کس بقصد کے لئے بھیجا تھا وہاں تم نے کیا کیا کہا تم کس آدمی کو قبل کرنے کے لئے ہمیں معمور کیے ہو موئین کیے ہو ہمیں بلایا ہو ارے یہ وہ آدمی تو وہ ہے کہ جب اور افریقہ کے جنگلوں میں بارش ہی ہوتی ہے تو یہ آخر ہمارے حق میں دعا کرتا ہے اللہ بارش رازل کرتا ہے یہ ہے عزیز آنے گرامی امام لیکن دنیا والوں نے قدر رکھی دنیا والوں نے پہشانہ نہیں یہ کیا ہے عزیز آنے گرامی بس مائفیل تباہ مجلی سمام چونکہ یہ یا میعظہ ہے عزیز آنے گرامی رونے کے دن ہیں حقیقت میں عزیز آنے گرامی پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کرولہ میں کون ایسے مسیبت تھی کہ جو آل محمد کے اوپر نہیں ٹوٹی صرف تصور کر لیں اپنے زینب کو کرولہ لے جائیے رونہ کافی آنکھوں سے آنکھوں نکلنا شروع ہو جائے گی وہ زینب جب کبھی نانا کے روزہ میں جاتی تھی تو راہ کی تاریگی میں لے جائے جاتا تھا چراغ کل کر دیا جاتے تھے راستے بد کر دیا جاتے تھے ارے اپنے زینب سے مکھلا کر دیا جاتا تھا کیوں تاکہ کسی ناویرم کی نظر نہ پڑھنے پائے ارے آئے زینب حضیر کی شہدت کے بعد کربلا سے کوفا کوفن شہد تصور کر یہ زینب کے دل میں کیا گذری ہوگی ارے جب زینب کوفے کو دیکھا ہوگا تو کیا وہ پاپا کا زمارہ یاد آیا ہوگا ارے یہی کوفہ گا پاپا کی حکومت تھی زینب شہدت آج آج زیادہ کے سر میں چادر نہیں بہت ارباو عزا یہ قاملہ پہلی سفر کو مہچا ہے نا مگر ارباو عزا میں نے آپ کی خدمت بھرز گیا تو چار جبلیں ارباو نہیں دیئے اس لیے کہ زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں کب ہم چلے جائے اور یہ ذکر حسین ہم سے ختم ہو جائے ہم ذکر حسین نہ کروائے یہ ذکر حسین ہم سے چھوڑ جائے یہ آف ہواسو بند ہو جائے لیکن اللہ ارباو عزا کوئی سہلت کے دل سے پوچھے کہ جب پہلی سفر کو یہ کافلہ پہنچا آئے اور یسید کو جب خبر دی گئی ہے نا تو یسید نے کافلے کو رکھوا دیا ہے تین دن تک تین دن تک اہلِ حرم تیسرے دن جب اجازت ملی ارباو عزا تو کیوں روک دیا گا اس لیے کہ شہر سجایا جائے دروار کی آئینہ مندی ہو مولادی ندا دے رہا ہے آؤ آؤ جسے علی کی بینی کا تواسہ دیکھ لاؤ آؤ اس موٹ پر علی کی بڑی بیٹی سہلت آئے ارے وہ دیکھو علی کی چھوٹی بینی ان میں گرسو ہوا ہے وہ علی کی بہوے آئے بس ارباو عزا دو چبلے حضیبت تمام یہ رونے والوں یہ حسین کا مادم کرنے والوں یہ قافلہ جب درباری یسید میں ان اہلِ حرم کو جب درباری یسید میں لے جائے گئے اس لے بس دو چار جبلے حضیبت تمام یسید تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اہلِ حرم ہے جن کے بعد وہ اور رسل میں بندے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں شبر ملعوں تحرف کرا رہا ہے تحرف کرا رہا ہے بیویوں کا تحرف کرا رہا ہے بس دو چار جبلے میں نے کہا حضی زالے گرہ میں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا لیکن حضی زالے گرہ میں بار بار زینب کا نام آتا ہے کبھی عباس کی نظم سے زینب کا نام آتا ہے کبھی علی اکبر کی نظم سے زینب کا نام آتا ہے کبھی خاصب کی نظم سے زینب کا نام آتا ہے ایک مرتبہ مرتبہ یسید کہتا ہے زینب کون ہے بسر ماویزہ شبر کہتا ہے کہ وہ جو بوڑی عورت کھڑی ہے نا اس کے پیچھے جو بی بی ہے وہی زینب اور پڑھنے کے بعد فضا کو ہتانا چاہتا مگر فضا ہم نہیں رہی ہے فضا ہم نہیں رہی ہے ہم نہیں رہی ہے بس ایک برتوہ جب تازیہ نہ لیا تو اس دربار یزید میں جو یزید کی مگرانی کر رہے تھے حبش کے افراد تھے جو لنگی تلوار لیے ہوئے دربار میں کھڑے تھے ایک مرتبہ جائیسے فضا میں دیکھا ان کو آواز دی اے حبش کے رہنے والوں تمہاری خیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہاری خیرت کو کیا گا اور تمہارے خوبوں طریقے کی عورت کو کن پہ عزت کی جا رہی ہے تم کھرے دیگے بس ایس اللہ تھا کہ لنگی تلواریں لے کر یزید کے ساملے آ کر کرے اور یزید حق بکرمہ بزنے لے وہ انہ دربار میں خون کی نتی بہے کی بگیا منظر دیکھا ظایرم نے بدھی لے کر رکھیا اے اللہ اے میرے اللہ اور انہ دربار میں آبوشی کو بچانے والے لیکن آئے آپ کی بیٹی زہر بچانے والے وَسْعِ عَلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّ مُنْ قَلْبِنْ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے بہل اس کو قبول فرماؤ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے عراق کے ساتھ امام امام موسی قادم کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے مولا کا ایک لقب ہے باب الحبائج کہ میرے مالک میرے معبود امام موسی قادم کے صدقے میں ہم سب جو یہاں بیٹھے جو بھی حاجتہ رکھتے ہو میرے مالک میرے معبود امام کے توسن سے پوری فرماؤ پروردگار جو مبرید ہے انہیں شفاء اے قابل آجیل عطا فرماؤ پروردگار جو پریشان حاضر کی پریشانی کو دور فرماؤ پروردگار جو بے روزگار اور روزی عطا فرماؤ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو آل محمد کے بتائے ہوئے راستے میں چلے کی توفیق عطا فرماؤ ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرماؤ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرماؤ مدارات مقدسہ کی حفاظت فرماؤ پروردگار اور زیارت میں جو رکاوٹ ہے انہیں دور فرماؤ میرے مالک میرے معبود کرنا جیسی بیماری ہوگا خاتمہ فرماؤ اے میرے مالک اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرماؤ پرچب اسلام کو بلند فرماؤ میرے مالک میرے معبود اپنی آخری حجت منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ضرور میں تاجیل فرماؤ ان کے اصحاب و انصار میں شبار فرماؤ و ربنا تقبل منا انکان تصمیل اللہ